اور کار سرکار میں مداخلت اور پولس سے ہاتھ ہا پائی کے کیس میں کیپٹن ڈیٹائٹ سفدہ کی ابوری زمانت میں 26 اکتوبر تک کی توسیح اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنمہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ آئین بچانے کی تحریک ہے جب جب آزادی مارچ کی بات ہوئی تب تب گرفتاریاں سامنے آئیں سابق وزیراعظم اور ان کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا یہ جس دن بارہ گوبر کو پرویز مشرف نے آئین پوڑا یہ اس دن سے سلسلہ شروع ہے یہ ہمارے خلاف ایف آئی آر دی ہے صرف اور صرف تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم کو جیل کے اندر رکھتے ٹورچر کیا جا رہے ہیں خاندان کے لوگوں پر ایف آئی آر دی جا رہی ہیں بیٹی کو اندر کر دیا بتیٹوں کو بند کر دیا نواز شریف صاحب کو بند کر دیا جو جو مولانا فضل اور ایمان صاحب کا ارزادی معاش قریب آتا جا رہا ہے یہ ایف آئی آر سیاسی لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں اور ہر سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ اس کوشش میں کہ میرے سیکٹر سے میکسیمم شریف فیملی کے اوپر ایف آئی آر ہوں اور شریف فیملی کے ساتھ جن لوگوں کا لنک ہے رشتداری ہیں ان کو حراسہ کیا جائے اس کے آئین کو بچانے جا رہی ہے اس کے پارلیمان کو بچانے جا رہی ہے جو مہنگائی کے خلاف جا رہی ہے جو کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے اس کے کمیشن بننا چاہیے بھائی پتہ چلے کہ کن لوگوں نے غداری کی آئین سے غداری کی کن انہیں الیکشن چوری کیا کون لے کے آئے عمران کو کیوں لے کے آئے کون لے کے آئے عمران کو کیا